جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا گنان پی شمس کا ایک شبت سے لو میرے بھائی اس کی روحانی معنی آج کی لیکٹر میں سمجھانا ہے گنان جو ہے کوئی بھی گنان لیجئے اس کو ایک تو ڈائریکٹ اور دوسرا انڈائریکٹ ویو میں اس کو سمجھائے جاتا ہے ابھی تک جتنے بھی طریقہ ہم دیکھتے ہیں اکسیری ایک لوگوں کی وہ ڈائریکٹ اپروچ ہوتا ہے سمجھانے کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بنیادی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ رکھی رہتی ہے سول نہیں ہوتی اس کو آج انڈائریکٹ ویو سے اگر لے ویو تو صرف یہ گنان پانچ دس میریٹ کا ہے اور جو خاص بنیادی چیزیں جو اس گنان کے اندر سمجھائی ہے اور جو خاص چیزیں ہمیں ضرورت ہے سمجھنا اس چیز کو ہم پہلے بیعت کرتے ہیں اور خاص کر کے ایسی تین چار چیزیں ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ جو خاص چیزیں ہیں جو ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہے کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہے عبادت بندگی کے اندر کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں ایسا نہیں ہوتا یہ تقریباً کمام باتیں آج ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تب سے پہلے جو چیز ہے بندگی کے لیے وہ ہے نیند کا تایون نیند کا فکششن عبادت بندگی کے اندر دیان نہ لگنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیند پر ہمیں کنٹرول نہیں اصل میں ایسا ہے کہ انسان کو نیند اتنی کرنی چاہیے جتنی کی اس کو ضرورت ہے لیکن کبھی ہم چار گھنٹے سووے اور کبھی سولہ گھنٹے سووے کبھی بارہ گھنٹے سووے ایسی صورت میں مدرات کی جو عبادت ہے اس میں خلل پہنچتا ہے نیند کی سیٹنگ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت ہم نیند میں نہیں جاگتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا کہ رات کو دو یا ایک گھنٹہ سویا ہوگا مگر اس وقت جاگ رہا ہے لیکن جسم کے اندرونی حصے میں ابھی نیند آرام نہیں پہنچا وہ کس قدر بیچین ہے اگر وہ بیچین ہے تو دیان کبھی بھی کنسنٹریشن جو ہے وہ یا ایک آدرتہ جو ہے وہ نہیں دکھتا دوسری بات جو ہے نیند کے بارے میں کہ جو عبادت بندگی کرتے ہیں وہ صبح کو دعا کے بعد اکثر سو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے پورے دین بدن ٹوٹ جاتا ہے جتنا ہو سکے صبح کی نیند سے پریز کیجئے اس سے بہتر ٹائم جو ہے دوپیر کا وقت ہے صبح واکنگ ریڈنگ یا کوئی بھی مصروفیات کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرے ورنہ اگر جسم ٹوٹ جائے گا یعنی کمزوری محصف ہوگی اور یہ اس کا اثر جو ہے آنے والی رات کو بندگی میں دیان میں تکلیف پہنچتی ہیں دوسری جو اہم بات ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے کھانے پینے کا تائین دیان خیال کو ایک جگہ مرکز پہ لے آنا اکثر لوگوں کی شکایت ہے کہ عبادت میں دیان نہیں لگتا لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کھانے پینے کا کیا ٹائم ٹیبل ہے دن کو تین حصے میں ڈیوائز کرتے ہیں صبح دوپیر اور رات کہتے ہیں کہ صبح کو بادشاہ کی طرح کھاؤ دوپیر کو وزیر کی طرح کھاؤ رات کو ریت ریایہ کی طرح کھاؤ یعنی ریایہ کو کبھی کھانا ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا رات کو جب ہم سوتے ہیں اس وقت ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں گویا ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں روزے کو ہم انگریزی میں فاسٹ کہتے ہیں صبح کو ہم روزہ ٹورتے ہیں اس لئے اس کو بریک فاسٹ کہتے ہیں یعنی روزے کو ٹورنا اس لئے ناستے کو بریک فاسٹ کہتے ہیں فرض کرو ایک آدمی رات کو ایوریج جس کی نین گیارہ بجے ہے رات کو روزہ نہ گیارہ بجے سوتا ہے صبح آٹھ بجے اگر وہ ناستہ کرے اور رات کو گیارہ بجے سوئے تو آپ نے دیکھا کہ بیچ میں دن میں پندرہ گھنٹے اس کے پاس ہوتے ہیں یعنی ناستے کو حضم کرنے میں پندرہ گھنٹے ملتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح کھاؤ اگر دوپیر کو لنچ ایک بجے کرتے ہیں رات کو گیارہ بجے سوتے ہیں تو دوپیر کے خانے کو حضم کرنے کے لئے دس گھنٹے ہمیں ملتے ہیں دن میں اگر رات کو آٹھ بجے اگر ہم کھاتے ہیں آٹھ بجے اور گیارہ بجے سوتے ہیں تو رات کے خانے کو حضم کرنے کے لئے سب تین گھنٹے بجتے ہیں اب آپ خود سوچئے کہ کتنا کتنا کھانا تھی یہ کس وقت ہم نہ دیتے ہیں رات نہ دن ہمارے ہی بلکل الٹا معاملہ ہے کہ شادی بیاء یا گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہے رات کے وقت اور ہم ڈٹھ کے کھال لیتے ہیں جو ڈائی گھنٹے مشکل سے ہوتے ہیں اس کے بعد نین کے یا اکار گھنٹے اور جس سے کیا ہے جسم کے اندر ترا ترا کی خرابیاں پیدا یہ چیزیں اگر کنٹرول میں رہوے کھانے پینے کی سیٹنگ اگر کنٹرول میں رہوے جسم بلکل چست رہوے دماغ انسان کا دل انسان کا خیالات چست رہوے راہ کو مدرات میں کوئی وجہ نہیں کہ اس کا دیان کیوں نہیں لگتا تیسری بات جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں زیادہ یہ problem ہے وہ ہے blood pressure کا control blood pressure جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مرتوہ electricity کا voltage high ہو جاتا یا low ہو جاتا ہے اگر high ہو جائے 220 سے زیادہ ہو جائے voltage تو bulb ممکن ہے پھڑ جائے اور کم ہو تو کم از کم bulb پھڑتا نہیں یعنی light کم بلتی یہی مثال ہمارے جسم کے blood یہ pressure high بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے یہاں پاکستان کے اندر تقریباً 55 % لوگوں میں high blood pressure کی زیادہ شکایت ہے low pressure تو ویسے بھی مگر high blood pressure dangerous ہے اس کو ہم control نہیں کرتے اور اس کا اثر نہ صرف ہماری صحت کے اوپر ہے بلکہ بندگی میں دیان کے لیے بھی ایک problem ہے آپ دیکھتے ہے خانے پینے کی چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤ blood pressure high ہوتا ہے خون کے اندر ہم کھاتے ہیں تو ہمارے خون میں موٹا پیدا ہوتا ہے thickness پیدا ہوتی جس کو ہم kalextrol کہتے ہیں kalextrol کی جسم میں ضبورت ہے لیکن زیادہ وہ اگر ہو جائے تو خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور خون کے اندر اگر شامل ہو جائے تو یہی خون جب ہارٹ دل سے گزرتا ہے تو جس طرح پانی اور گٹر پانی بھر جائے جس طرح گٹر جاگے کچھرا جمع ہو جائے اس طرح kalextrol ایک چکناٹ ہے جو ہارٹ کی جو coronary artilleries ہے جو تین چار جو بڑی رگیں ہیں اس کو بلوک کرتی جاتی ہے آہستہ بلوک ہونے کی صورت میں خون کی رسائی خون کی پہنچ اگر دل کو نہیں تو دل کی درکن سلو ہو جاتی ہے بند ہو جاتی جس ہم ہارٹ اٹک کی ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر پہلے کلیسٹرول زیادہ ہونے کی صورت میں کلیسٹرول کتنی چیزوں میں میں آپ کو بتاتا چلو ہنڈرڈ این ہنڈرڈ سے زیادہ پرسن کن چیزوں میں کلیسٹرول زیادہ ہے چربی گی مکھن آئس کریم اور دودھ کی ایک گھنٹہ گرم کرنے کے بعد رکھی ہوئی ملائی ان چیزوں میں ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ سے زیادہ پرسنٹیج کلیسٹرول تا ہے اس سے دو سو سے دو سو پچاس پرسنٹیج جت میں کلیسٹرول ہے اور تیسری چیز جو تین سو سے سارے تین سو یا اس سے بھی زیادہ کلیسٹرول جس چیز میں پایا جاتا ہے وہ ہے بازاری نہاری مغس جس کو ہم برین کہتے ہیں جنگے اور لوبیسٹر یہ آئیٹم میں تین سے سارے تین تو بلکہ اسے بھی اباؤ کلیسٹرول ہوتا اس کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس کے بدلے میں ویڈی کےبل کا استعمال فروٹ کا استعمال یہ ایسی آئیٹم ہے جس میں کلیسٹرول نہیں ہوتا بر خون کا جو تھکنیس ہے بلڈ کا جو تھکنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے خون جو ہے یعنی بلکل ایسی اس میں روانی دیدا ہوتی ہے کہ جسم کے پورے حصے میں وہ گردش کرتا ہے سرکولیٹ کرتا ہے بلڈ پریشر اگر کنٹرول نہیں دیان میں عبادت بندگی میں بڑی خلل پہنچتی ہے اس بلڈ پریشر سے ڈیابیٹیس کی بیماری ہوتی ہے کڈنی کی بیماری ہوتی ہے ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے اور نجانے چھوٹی چھوٹی اور کتنی بیماریاں ہوتی ہے بلکہ انسان کو بیچین کر دیتا ہے یاد رکھئے ایک ند ہے اور ایک بولڈ ہے دونوں کو ملا کر ہم مشکول ڈرائیور سے کست ہیں ایک مردہ اس کی گراری فری ہو گئی نٹ بولڈ کے اندر جو گراری ہوتی ہے اگر فری ہو گئی تو ہم داغہ یا رسی کے مدد سے اس کو کست مضبوط کرتے ہیں لیکن ایک مردہ فری ہو گئی تو وہ بعد میں بھی فری ہو سکتی پھر ایک مرتبہ اٹیک ہو جائے پھر آپ بیماری کے لئے علاج کے لئے کتنی بھی دوائیا لو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گروپ کے اندر ایک داغہ ڈال کے نٹ کو کسا ہے بولڈ کے ساتھ وہ کبھی بھی دوخہ دے سکتا ہے رات کی نین دین کو بیچین کر رکھتا ہے ایسی صورت میں اگر بلڈ پریشر یا آنے والے حد اس طرح کی بیماری ہے اس کو کنٹرول کر اور اس سلسلے میں تھوڑا اور بھی ہم اس ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ایک اور چیز کھانے پینے کی ہے اور وہ ہے چاول اور آلو یہ تو پاکستان میں اسٹیپل گزہ کہلاتی ہے چاول ایک واحد آئیٹم ہے جس میں ویٹامین نہیں کاربو ہائیڈریڈ ہے سٹارٹ ہے اور اگر اس کو کھانا بھی ہے تو اس کا ٹائم دوپیر ہے رات نہیں یہ دو چیزیں جو ہے اس کا استعمال اکثر ہم کرتے ہیں اور یہ سستی پیدا کرتا ہے جتنی ضرورت نیند اس سے زیادہ نین یعنی پیدا کرتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ بلند سست کر دیتا ہے دیان بندگی میں نہیں لگتا اس چیز کے اوپر بھی کنٹرل کرنا ضرور ہے یہ تمام چیزوں کا حل ایکسرسائز اور واکنگ ہے ایکسرسائز سے مراد اگر تیس سال کی عمر ہو گئی ہے تو پھر وزن اٹھانے کی ایکسرسائز بلکل بند کر دینی چاہیے کیونکہ وزن جو ہے اس کا اثر ہاتھ پر پڑتا ہے اور سب سے بیسٹ جو ایکسرسائز ہے سویمنگ ہے اور اگر سویمنگ ابیلیبل نہیں فیسلیٹی تو واکنگ سے بڑھ کر اور کوئی بہترین ایکسرسائز نہیں اور واکنگ کے لئے سب سے آئیڈیل ٹائم جو ہے بہترین جو ٹائم ہے وہ صبح آئیڈیل کا وقت ہے واکنگ جو ہے اگر کم از کم روزان اگر کرنی کم از کم پندرہ ملٹ بھی انگر صبح کو کرے یا ہفتے میں تین مرت آؤ کر سکتا ہے تو کم از کم پچیس سے پینتیس ملٹ واک کرے تو کھانے پینے کی نصف چیزیں ڈائجیس صحیح طرح ہوتی ہے ایکسس جو کلسٹرول ہے ایکسس ہمارے بدن کے اندر اس کو ختم کرتا ہے اور یعنی ایک طریقے کی جسم میں فٹنیس پیدا کرتا ہے اب واکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے لس بیلا دو دوست باتے کرتے کرتے چلے گئے واپس باتے کرتے کرتے آئے یہ واکنگ نہیں ہے اس کو چیل قدمی کہتے ہیں واکنگ میں کبھی بھی باتے نہیں ہوتی نمبر ون واکنگ سلو نہیں ہوتی فاسٹ ہوتی بریس واکنگ اگر واکنگ کرنی ہے تو اکیلے باتے نہیں کر دیں واکنگ ایسی جگہ پہ کرو جہاں پہ smoke نہ ہو پولیشن نہ ہو بل کل ساپ ستری ہوا ہو اور صبح کا وقت سب سے بہترین ٹائم صبح کو واکنگ کرتے ہیں اس کے جسم کا کیل ستول اب کیا ہے ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر کہتا ہے تو ہم واکنگ کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر کہہ چاہیے کہ داکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہمیں خود اپنے بدن کا خیال کرنا چاہیے اور اگر ہے تکلیف یا نہ ہو لیکن واکنگ کے پر زور دینا چاہیے صحیح کے لئے دین اور دنیا اور مذہب کے لئے ایک اور چیز میں بتاتا چلو جو شاید کم لوگوں کو سائلم ہو اور وہ ہے حسب دم سانس کو کنٹرول میں رکھنا دیان کے لئے یہ بہت بہترین یعنی ایک طریقہ طریقہ ٹونک ہے جیسے کہ میں مثال دوں کہ ہم جو سانس لیتے ہیں یوگا سسٹم کے اندر یہ بتایا گیا ہے ہمارے گناہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ ادورہ سانس ہے پورا نہیں سانس لیتے ہیں ہمارے جسم کے اندر جتنا اوکسزن پہنچتا چاہیے وہ نہیں پہنچتا میں آپ کو یہاں رکھ کر ایک چیز بتاؤں جیسے سیمنٹ ہے سیمنٹ سے اینٹے بنی اینٹوں سے دیوال بنی دیوال اینٹ اور سیمنٹ دیوال میں اینٹ بھی ہے اور سیمنٹ بھی ہے یاد رکھنا تین باتیں سیمنٹ اینٹ اور دیوال اس طرح ہمارے جسم کے اندر تین چیز سیل سیل سے بنتے ہیں ٹیشو ٹیشو سے بنتے ہیں مسل اب سمجھے بات سیل سیمنٹ سے تشوید ہو ٹیشو کو اینٹ سے تشوید ہو سمجھنے کے لئے اور مسل کو دیوال سے تشوید ہو جس کو ہم گوشت کرتے ہیں اب یہ جو گوشت ہمارا اس کے اندر تشو بھی ہے اس تشو کے اندر سیل بھی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں مسل سے تشو اور تشو سے ہوتا ہوا سیل تک اوکسیزن پہنچتا ہے اور سیل میں چو کچھرہ ہے کاربن ڈائی اوکسائد اس کو واپس نکالتا ہے یہ سانس کے اتار چرار کے اندر یہ اوکسیزن کا داخل ہونا اور کاربن ڈائی اوکسائد کا نکال لیکن میں نے بتایا کہ دین کہتا ہے یوگا سسٹم گلان کہتا کہ ہم جو سانس لیتے ہیں وہ ادورہ ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تشو جو ہے اور سیل جو ہے بھار ایک جو چیز ہے جس کو میں نے سیمنٹ سے تشویز دے کر سمجھا وہاں اکثر مطلب اوکسیزن نہیں پہنچ تھا کینسر کی بیماری تو اسی طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ بیماری پہلے جراسم سیل کو پکرتے ہیں سیل خراب کرتے ٹیشو کو خراب کرتے ہیں پھر پورے مسل کو خراب کرتے ٹیشو اگر ہمارے فریش ہیں اس کو اکسیزن پہنچتا ہے نہ جسم کے اندر چمڑی یا کسی قسم کی بیماری کی کوئی گنجائش نہیں رہتی انسان سو سال زندہ اس لئے ہے ایک سو سال سے اب اس لئے زندہ ہے کہ اس کے سیل جو ہے فریش ہے اس کے ٹیشو فریش ہے اور اس کے مسل فریش اب سانس ایسا لینا چاہیے پورا کہ مسل اور تیشو اور حجتہ کے سیل کو بھی اکسیزن پہنچے دن میں ایک مرتبہ پریکٹس کرو جہاں پر اکسیزن ہو بیٹ جاؤ جب من تھنڈا ہو جائے نارمل ہو جائے اونچہ سانس لو سانس لے کر سانس کو بند کر دو دل دل کے اندر گنتی کرو ایک دو تین چار پانچ پچیس تک دنوں پہلے فریش سانس چھوڑ دو آپ نے پچیس تک دنہ اتنے عرصے میں جو آپ نے سانس لیا تھا تو اس کے اندر جو اکسیزن تھا وہ مسل ٹیشو اور سیل تک پہنچ گیا اور پھر دور سے جو آپ نے سانس سٹار کیا تو کاربن ڈائیو اکسائیز باہر نکال پھر دو منٹ کے بعد دوبارہ سانس بن کرو اونچہ سانس لے ایک سے پچیس گنوں پھر سانس چھوڑ کم اس کم تین چار مر تو ایسا کرو پھر 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 ایک سے تیس تک گنوں چالیس تک گنوں پچاس تک اور نورمل ہے کہ سکسٹی تک گن لو وہاں تک کی پریکٹس ہو جائے تو سانس مکمل اگر آپ ایک سارہ روز کے دس بارہ لیتے جاؤ انسان کے سیل ٹیشیو اور مسل ہیلدی رہتے ہیں اس کے خیالات ہیلدی رہتے ہیں اور خیالات اگر پاک اور تاپ رہیں گے اس کا دیان یہاں وہاں نہیں لگے گا سہد کے لئے بھی بہت اچھی چیز ہے اور عبادت کے لئے اس سے زیادہ اچھی چیز ساتھ میں جنرل کچھ ریگولیشن ہے وہ بھی بتاتا چلوں انٹی بائیوٹک ہم نہیں کہتے کہ ڈاکٹر کے کہنے پر اس کا استعمال نہ کرو یاد اپنا ملیریا ہے ٹائفوئید ہے یا چھوٹا موتا کوئی بخار ہے ڈاکٹر انٹی بائیوٹک کی گولیاں دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ گولیاں زبان پر ایک گنٹ پانی پی لیتے ہیں لیکن یہ طریقے کا سراسر گلت ہے کم اس کم ڈیر گلت پانی پینا ضروری ہے ورنہ بیماری کے جراسیم سی دا کڈنی میں داخل ہو جاتے ہیں یوریا کے جو نظام خراب کرتے ہیں اور اکثر انسان کی جو کڈنی فیل ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملیریا کی جو گولیاں ہے یہ جو کوئی نہیں کی جو گولیاں ہے وہ کھانے سے ہوتی ہے کیونکہ پانی پورا نہیں پیتے ایک یہ چیز کا خیار لگ دوسرا چیز ایس پرو اور ایس پرین اکثر لوگوں کے جیب میں ہوتی ہے یہ عادت غلط ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کے سر کے درد کی بتیس قسم ہیں چھٹی ٹو قسم ہیں ایس پرو اور ایس پرین کے اندر آس قسم کی دماغ کی تکلیفیں دور کرنے کی صلاحیت ہے اس لئے کسی کو ایس پرو راس آتی ہے کسی نہیں آتی اب ہم یہ باہر باہر جو ایس پرو اور ایس پرین کھانے کی جو عادت ہے ذہا کچھ ہوا گولیاں کھانے کی جو عادت ہے یہ ہماری سہد کے لئے کدنی اور ہارٹ کے لئے نقصان دے ابھی شروع کے ٹائم میں پتہ نہیں چلتا آگے جاگے یہ نقصان دے کیونکہ کبھی بھی کوئی بیماری انسان کو لگتی ہے اس انسان کو عبادت کرنے والوں کو پیٹ کا نظام جو ہے ستومش پیٹ کی نظام کو ساپ سترہ رکھ میدہ جو ہے یہ وہی چیز ہے انسان کا جہاں سے ہر طرح کی اچھائی برائی یعنی بیماریاں سب کچھ یہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کے نظام کو اس کو بوجھ رکھنا یہ غلط ہے اور اس لئے آج امریکہ کینیڈا کے اندر بھی پیٹ کی نظام کو درست رکھنے کے لئے عام تو سے اس فغول کا استعمال کرتے ہیں یہ ہماری ہوتکٹل میں بھی باکردہ پیریفائی فارم میں ملتا ہے یوروپ کے اندر اس کی ٹیبلیٹ پنتی ہے کیونکہ کیلسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی اس فغول ایک بہترین ٹونک ہے صحیح بوک لگتی ہے صحیح نیند آتی ہے پیٹ کا نظام درست رہتا ہے بڑے چھوٹے سب اس کا استعمال کم از کم ہفتے میں ایک مرد اور نہیں پیٹ کی تمام گرمی سب دور کرتا یہ چیز صحیح ہوگی دیان کے لئے بندگی کے لئے بہتر ہے مسالے دار کھانا چٹکے دار خوراک لال میت کھانے کے بعد سوڈا یعنی ببل سیون وغیرہ چائے اور کافی ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضرور یہ معاشرے میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ نہیں کھتے لیکن کنٹرول کرنا بہت ضرور ہے خاص کر سیون اپ اپ اکثر لوگ ایک گونٹ میں پی جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ایک گونٹ میں اگر اس طرح دو سیون اپ پی جائے دیڑھ مہینے کے اندر دعوے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پینے کی جو عادت ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ اندر کبنی کو کتنی تقریف پہنچتی وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو لال مرچ مسالدہ خورا چٹکے دار اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ عبادت بندگی اور اس طرح چیز اور خاص کر میں بار بار بھی کہتا کہ کھانے کے بعد فورن کبھی سونا نہیں چاہیے خاص کر کے رات کو اس لئے ہمارے گنان میں بتایا آہار گھنڑوں کری پیٹ نہ بریئے جو پیٹ برشو تو بھارے تھاشو آو سے نندرہ نبہو پچ تھاشو ہروے پیٹے ویرہ ہونشج تھاشے لائٹ کھوڑا پر دیان رکھنا چاہیے ان چیزوں کو کنٹرول کر کے دیکھو اور بندگی کرو کتنا دیان کے اندر ایمپرویمنٹ ہوتا ہے رات کو سو نیت کر کے سو مولا علی کا نام لو یالی یالی کر کے سو جاؤ مولا نے آفریقہ کی پہلی مسافری کے اندر فرمان میں فرمایا مومن جب رات تو سوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے پہلے فکر کو ہم فکر کہتے تھے چمتا کہتے تھے آج کا اس کا نام ہے tension tension جیسی چیزیں رات کو مت جہاں اس کا تعلق ہے وہاں اس کو دپن کرنا چاہیے tension سہد کے لئے نکان دے ہے tension سے انسان کے خیالات یہاں وہاں رہے تھے انسان کو tension سے praise کرنا چاہیے اس کا علاوہ یہاں ہم اس کو discuss نہیں کرتے ہیں کچھ ایسے بھی جنان کے اندر فرمان میں اصول ہے کہ شادی شدہ اور شرد شدہ لیکن ایک اصول ضرور قائم کرنا چاہیے ان کی سمجھ کے مطابق ہر انسان کو ایک اصول قائم کرنا چاہیے اور اس طرح کہنے کا مطلب یوں ہے کہ مکمل طور سے راج کو جب سو یہ سوچ کے سو آپ تن ضرور سو اگر آپ نے دیکھا کہ ایک 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 شخص کی دیت ہو گئی ایک ایک سمار جب کیا پتہ چلا کہ یہ شخص کی عمر تقریبا پچاس سال کی تھی ایک سو انتقال ہو گیا اس کی بیوی کو بلایا پوچھا کہ پاس موٹن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو پانچ چھے بیماریاں تھی کدنی کی بیماری تھی ہارڈ کی بیماری تھی لیور کی بیماری تھی اس طرح ڈیابیٹیز نہیں کرتا تھا روز مرا جو ڈاکٹر علاج کراتا تھا لیکن ایک اس کا اصول تھا کہ یہ جب بھی رات کو سوتا کہتا تھا کہ میں تندرست ہوں بیماری کو اپنے ذہن میں ٹینشن میں نہیں لیتا تھا کیونکہ بیماری جو ہے نا اگر پل ہے تو تل ہے تل اور تل کا ہم کلو جتنا وزن ٹینشن سے کرتے ہیں اور ٹینشن اس بیماری کو ملٹیپلائی کر کے اس میں اضافہ کرتا ہے دن میں ہمارے مذہبی رسومات کے ساتھ بندگی کرنے والوں کے لیے تین وقت کی دعا دسون اور خدمت ضروری ہے مومنوں یہ اگر تین چیزیں اور اس کے ساتھ شامل نہیں تو بے مقصد ہے اور دسون اور دعا اور خدمت اس کا فائدہ دنیا بھی تو دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لئے بہت ضروری ہے تین وقت کی دعا چوتھی دسون دعا تو ہم سمجھتے ہیں دسون نے ایک ایسا نازق اور عبادت میں چوکھی دسون اور دسون ہے سارے بارہ پرسنٹ صرف سنٹرل ایشیا کے اسماعیلیوں کو ازازت ہے کہ وہ دس پرسن دسون دے دسون جو ہے خمص اور عش اور زکاز کا ذکر قرآن میں ہے یہ امام کا حق ہم سمجھ کے اپنی خورا کو پاک کر کے ہیں تمام قسم کی تقلیح پریشانی دور کر بیماریاں گھر کے اندر نائتفاقی برکت وغیرہ ہر طرح کا حل دسون میں کمایا ہوا ہے مولانا امام سلطہ ملشاہ کے پاس ایک شخص نے عرض رکھی خداون پورا نہیں ہوتا میں کماتا ہوں خاندان میں چھ سات افراد ہیں ماں ہے بیوی ہے بمبئی کے اندر کانڈی مولا جماعت سانے میں عرض رکھی مولا رزق میں اضافہ نہیں ہوتا برکت نہیں اور کرز برتا جا رہا ہے مولا کرسی پہ بیٹھے تھے مولا نے فرمایا تین وقت دوہا پڑھتے ہو جی خداون خدمت کرتے ہو جی خداون کام کیا کرتے ہو راشن کی ایک چھوٹی سی دکان ہے مولا سوچ میں پڑھ گئے مولا روحانی ڈاکٹر ہے وہ بیماری کو ڈائیگنوز کرنا جانتا ہے سوال کیا دسون دیتے ہو خاموش ہو خاموش ہو خداون پورا نہیں ہوتا مولا نے فرما نہیں میں نے سوال کیا تم دسون دیتے ہو مولا کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی جس کو ہم لام لکڑی کہتے ہیں لام آگے سے نہیں اردو میں لام لکڑی مڑی بھی ہوتی ہے مورا وائیسہ جو ہے نا مولا نے مورا وائیسہ اپنی گردن پہ رکھ دیا اور دوسرا حصہ اس کو کہا مولا نے فرمایا پکڑو دونوں ہاتھ سے دوسر جماعت کیا دیکھ رہی ہے اپنے گردن میں لام لکڑی اٹکا کر مولا نے لکڑی کا دوسرا حصہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور بتایا کہ اس کو پکڑو اس نے دونوں ہاتھ اس طرح لکڑی کو پکڑا پھر مولا نے اپنے ہاتھ فری کر دے مولا نے فرمایا کہ دیکھ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں واپس لوتا دو اس کے بعد اگر تمہیں دنیا میں تکلیف آئے پریشانی آئے بیماری آئے تکھ آئے تو اپنے امام کو اس طرح دنیا میں گردن سے پکڑنا اس طرح پریشکل مولا نے بتایا مجھے اس طرح گردن سے پکڑنا تکلیف آئے دسون کے اوپر ہم اتنا ہی بیعت کرتے ہیں کہ بیتل خیال کی بندگی کرنے والوں کو لیے یہ بہت ضروری ہے اس میں چکنا نہیں چاہیے دوسری چیز خدمت خدمت کا آج ادارے بہت ہے سسٹم سے ہم کام چلاتے ہیں چھوٹے بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے آپ پیچھے دور میں جاؤ گے ادارے کم تھے سسٹم کم تھے لوگ جس کی مرضی میں آتا تھا خدمت کرتا تھا اب خدمت جو ہے چھوٹی سی بھی خدمت جماعت کھانے میں کرتے ہو کسی کو پانی پلایا جماعت کھانے میں کچڑ پڑا ہو آیا اس کو اٹھا کر رکھ دیا جارو لگا کچھ نہ کچھ خدمت کرو مولانا آگا علی شاہد آتار کے پاس ایک شخص نے آج کی خدا بڑی عمر کہ میرے لئے کوئی خدمت ہے نہیں میں کیا کروں میں کتنا سوچتا ہوں جماعت کھانے میں کون سے خدمت کروں کوئی میرے کوئی رات نہیں آتی مولانا فرمایا دیکھو جماعت کا مکھی صاحب جب کھانا ودان کے وے تم عدب سے آمین کہو یہ بھی عبادت نہیں بلکہ تمہارے لئے خدمت ہے نہ صرف یہ عبادت بلکہ تمہارے لئے یہ بھی خدمت ہے اتنا بھی کم اس کم کرو اس لئے اکثر لوگ اس دن اس سے بعد آخری تک جماعت خانے میں بیٹھے رہتے تھے جب اپنا موقع کتاب اس کو کھانا ودان کی چھوٹی خدمت اس دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ مولانا امام سلطہ مو شاہ جب خڑک جماعت خانے یعنی بومبے کے جماعت خانے میں دیدار کے لے گئے تو الیکٹریسٹی بند ہو گئی تھی لورڈ شیڈنگ جیسا کوئی حالات ہو گیا تو مولا کی پدامنی کے پروگرام یہ بنایا کہ مولا پہلے یوں سیری چریں گے پھر سیری یوں چریں گے تو جب یوں چریں گے تو جگہ ہے وہاں ایک کرسی رکھیں گے وہاں تھوڑی در مولا بیٹھیں گے دو چار منٹ پھر واپس آگے مولا اوپر چریں آپ سمجھے نا مطلب سیری اس طرح ہوتی ہے پھر اس طرح ہوتی تو وہاں جگہ ہوتی ہے نا تو مولا جب آئے باتی نہیں تھی سلولی سلولی مولا سیری کائے تھی سب یہ ایک قصص تک پہنچے تو وہاں کرتی تھی وہاں مولا بیٹھ گئے اوپر جمال کو بتایا کہ مولا آگئے ہیں مولا کوئے سے پانی بھر جگ اور فاسٹ نیچے سے اوپر آرہا کیونکہ الیکٹری نہیں تھی پانی اوپر نہیں چر رہا اور اوپر آ کر پانی ڈال کر پھر وہ جگ لے کر واپس نیچے جا رہا پانی لے کر اوپر آرہا یہ دو تین مرد مولا نے اس کو آت جاتے اپنے پاس کرسی پہ بیٹھے ہوئے سیری پاس آدھی سیری پر مولا نے پوچھا یہ اتنا بڑا جگ تم خود اٹھاتے ہو بچے سے پوچھا کہ پانی سے بھرابا اکنا بڑا جگ تم خود اٹھاتے ہو اس نے کہا خدا میں خود اٹھاتا ہوں مولا نے فرمایا کیسے بس بچے نے سنا نا کیسے نیچے گیا بھاگ کر پانی کا جگ اٹھایا پانی بھرا اور بھر کے مولا کے آگے پیش کیا خدا ایسے ایسے میں اٹھاتا شاب 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 مولا نے دعا اس کی سر پر ہاتھ رکھا اس کی انگلی پکر رکھتی مولا پھر مولا اوپر جانے لگے بچے کو ساتھ میں لے گا تک تک لے گئے فرمان سے پہلے مولا نے جماعت کو بتایا جماعت ہو یہ چھوٹا میرا روحانی بچہ میری پیاسی جماعت کو پانی پلاتا ہے واللہ قیامت کے دن اس بچے کو ہم اپنے ہاتھ سے غوز کوتر کا پانی پلائیں گے پانی پلائیں چھوٹی چھوٹی خدمت اس میں یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم کوئی خدمت میں بڑی پوسٹ ملے چھوٹی پوسٹ ملے یہ ملے نہیں خدمت کرنا ہے چھوٹی موٹی جو بھی خدمت تین وقت دعا بیسون اور خدمت جو ہے یہ درست ہونا چاہیے اب بیتھک کا طریقے کار میں بتاتا چلو جب بیتھک میں بیتھو ایزی ہو کر بدن کو دیلا چھوڑ دو موشن لے شروع میں پانچ منٹ اپنا جانپ یا علی فرق دس منٹ اگر جان یہاں وہاں جاتا ہے بندگی سٹوپ کر دو منٹ خاموش ہو جاؤ دوبارہ یا علی یا علی کبھی دس منٹ کی پریکٹس کرو شروع میں بڑھاؤ بارہ پندرہ منٹ بیس منٹ پھر واپس کوئی بات نہیں پندرہ منٹ پہ آجاؤ دس پہ آجاؤ پھر پچیس منٹ اس طرح آئیس آئس کا پریکٹس یعنی پاؤں جس طرح جمانہ اس طرح جیان لینا ناک پر ہاتھ رکھ انگلیاں رکھ پانی میں ہم دوبتی مارے سمندر کے کنارے تو کانوں میں پانی بھر جاتا بہار کا کچھ ہمیں پتا نہیں چلتا سن ہو جاتے ہم وہ سن پوزیشن پر حالت پر پہنچو کہ بہار کا کچھ پتا نہیں کان بند ہے تو سن کے حالت میں پہنچو اور ذکر شروع کرو ایک سوریلی آواز میسیج پرتا ہے پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر بادشاہ آئے تو آنے سے پہلے گاؤں کے اندر شہنائی بجتی اگر ڈرم اور شہنائی بجے تو گاؤں کے لوگ سمجھ تے کہ بادشاہ آنے والا ہے اس طرح نورانی بادشاہ کے آمد پر مومن میزک ٹینننگ جیسی آواز اپنے کانوں میں سن تا ہے نہیں تور جہاں ہے بھی تور نہیں سور جہاں ہے بھی سور تور شہنائی کو کہتے ہیں باجا نہیں لیکن اس کی آواز سنتا ہے مومن اب اس پوزیشن پر اس کے ذکر میں ایک دن پیدا ہوتی ہے اور یہ دن کا مطلب ہے کہ نور کے قریب جیو اس کی روح اس کی آتما قریب سے قریب ہوتی جہاں رہی ہے ابھی ٹائم ہے اور اس کو اور ذکر کرنا ہے ایک وقت ایک منزل آتی ہے الگ الگ رنگ رنگیں دیکھتا ہے الگ الگ قسم کے رنگ محسوس کرتا ہے مگر وہ پہلے دم ہوتے ہیں نظر نہیں آتے آئیستہ آئیستہ چمک چمک پیدا ہوتی اس رنگ میں برائٹنیس پیدا ہوتی یہ تمام رنگ آگے جا کر محسوس کرتا ایک رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس سٹیش پر وہ نور کو دیکھتا ہے روشنی محسوس کرتا ہے میں نے آپ کو جو بتایا ابھی یہ سکھے کا ایک حصہ اس میں کیا کہ روح مولا کے قریب ہوتی جا رہی ہے یہی تھا مطلب روح مولا کے قریب آپ سکھے دوسرا حصہ میں آپ کو بتاؤ کہ انسان کی جو روح ہے انسان جب ذکر کرتا ہے بدیوں کا مقابلہ کرتا ہے اس کی روح کے آس پاس جو لیئر ہیں اس کے آس پاس جو رکاوٹ ہیں وہ دور ہوتی جاتی ہے اس کی روح چمکنا شروع ہوتی ہے روشنی پیدا ہوتی ہے سورج کی طرح روشنی دیتی ہے اور وہ روح جو سورج کی طرح روشن ہوتی ہے وہ خدا کی ذات خدا کا نور ہے یہ سکھے کا دوسرا ہے پہلے اسے میں میں نے سمجھا ہے کہ آپ کی روح کو جانا ہے دوسرے اسے میں آپ کی روح کو اندر سے پیدا ہونا ہے کہ میں کون ہوں یہ سکھے کا دوسرا ہے وہ خود قطرے سے خود سمجھتا ہے کہ میں سمندر ہوں اس اس سٹیج پر منصور پہنچا انالحق کہا با یزد پہنچا منم یزدی کہا ہندو لوگ یوگی لوگ اس بیزے پہ پہنچتے ہیں اہم برم کہتے ہیں بائبل کے الفاظ میں آئی این فادر بہت ہاتھ سیم اس سٹیج پر پہنچ ہیں الگ اپار تو اگم اگوچر تو ہی اللہ آپ ہوئی آپ بھکر یہ سکھے کا دوسرا حصہ ہے کہ جانا نہیں پڑا لیکن اپنی جگہ سے اپنی اصلیت اپنی جگہ سے اپنی اصلیت کو پیچھانتا ہے اور وہی خدا تعالیٰ کی نور ہے ایک اس سٹیج پہ پہنچنے کے لئے سب سے پہلے چیز مولا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کی چابی ہاتھ لگ جائے بس یہی ایک دشواری ہے کہ انسان کو کبھی پانچ مینہ سال دو سال پانچ سال تک اندزار کرنا پڑا ایک مرتبہ چابی آگئی پھر دوسرے مرتبہ اس کو کوشش کی ضرورت نہیں میں نے آپ کو یہی مثال بتائی تھی اید کا چاند دیکھنے میں کتنی دشواری ہوتی ہے دوسرے کی مدد سے ہم چاند کو مشکل سے دیکھتے دیکھ خوشی پاتا ہے ایسے صورت میں پہلے تجربے میں وہ گھبرا جاتا ہے مومن اس کی گھبرا ایسی گھبرا جیسے ہم گھبرا جاتے ہیں وہ عجیب قسم کی گھبرا ہے اور گارہ ہیرہ سے رسول اللہ جیسے گھر لوٹے تو گھبرا ہوئے تھے بی بی ختی جہاں سے کہنے اور دے یہ عجیب قسم کی گھبرات ہوتی ہے اور یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتا یہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں نے کیا مسئل کیا اور دنیا کو کیا بتاؤں کیسے بتاؤں گران میں ہے کہ گنگے سپنا پایا سمجھ سمجھ پچتا ہے وہ بیان نہیں کہ نیرالا نیرنجن کہیں نہ پایا سمجھ سمجھ پچتا کہ وہ سریکھو نہ تھی ماروسامی یہ تو جوہ سریکھو چھے انامی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا بتا نہیں سکتا اس اس سٹیج کے بعد روح اور ذکر کرتی ہے اپنے آپ کو پیچانتی ہے پہلے آسمان دوسرے آسمان یا تیسرے آسمان یا آسمان کی جگہ درجہ یا سٹیج کم جو ساتمے آسمان یعنی سب سے بڑا درجہ منزل مقصود کہتے ہیں منزل مقصود فنا فی اللہ کا درجہ ہے یہاں جنتی کے لوگ پہنچتے ہیں بہت کم اور مولا نے فرمان میں اس کے نام دیے ہیں رسول اللہ حضرت عیسی سلمان فارد عمر خیام باج بہت سانی پیش صدردین ناطر خسرو پیش شم وار سالے اور کچھ اور اس منزل تک پہنچے ہیں فرمان کے نوازیں اب میں نے بیسک باتیں آپ کے سامنے لی بیسک باتیں لینے سے کیا ہوا کہ پھر ہم جنان ایک شبد سنو میرے بھائی جو ہمارا اصل ٹوپک تھا اب دیکھئے کتنا ریپیڈلی تیزی سے اس کی معنیہ ہم سمجھیں گے اس درجے پر تیز شمس فرماتے ہیں اے جی ایک شبد سنو میرے بھائی میں آئی سوگڑ پنٹھ ما شبد لب کلام بات میری ایک بات سنو میرا کلام سنو کیا میں آئی سوگڑ پنٹھ ما اس کے بعد کوشن مار ہے آپ کوشن مار کر لو کیا بات سنو کہ بھلا میں اس سوگڑ یعنی ساپ ستھرے راستے پر کیسے پہنچا کیسے آیا میری ایک بات سنو اس سراثر مستقیم کو سوگڑ پنٹھ کہا ہے یہ میں کیسے پہنچا یہ معنیہ لی جاتی عام طور اگر خدا ہمیں سیدھی راہ دکھا سیدھی راہ پر ہیں پھر بھی سیدھی راہ کے طرف دعا مانگتے تو مولا نے 1903 میں کیا فرما تمہارے آگے دو سراثر ہے ایک تو تم شراثر مستقیم میں مولا نے فرما ہے کہ ہو لیکن اب بھی تمہارے آگے دو سراثر ہے ایک سراثر آسمان کی طرف جاتی ہے جو فریشتے کی سراثر ہے دوسری زمین کے طرف جاتی ہے جو سمجھ جاتا ہے اس سڑک کو اس جگہ کو سوگڑ پنت کا ہے پی شمس نے ایک شبط تمہیں میرے بھائی میں آئی سوگڑ پنت میں میں سوگڑ پنت میں کیسے آیا دو سوال کرتے ہیں اے جی کس کی بیٹی کس کی دیا تو کون پروش گر نار یا پہلی لائن میں کیا ہے کس کی بیٹی کس کی دیا جملے دو ہے بعد ایک ہے اگر میں کسی کو بولوں تم کس کے بیٹے ہو تم کس کے فرزند ہو چیز ایک ہے جملے دو ہے سندھی میں بیٹی کو دی کہتے ہیں کس کی بیٹی کس کی دیا تو کس کی بیٹی ہو کس کی لڑکی ہو تو کون پروش گر ناریہ پروش مرد کو کہتے ہے کس ناریہ یعنی عورت کس مرد کے یا عورت کے مانند ہو ستارے کی وینتی کے گنار میں اگر آپ دیکھو تو پیر نے اپنے روح کو ناری کہا ہے امام کو حسبن خوین خسم کہا ہے لیکن اس گنار کے اندر روح کو ناری کہا ہے اور جسم یہ کھا کی جسم کو حسبن کہا ہے خوین کہا اے روح کس کی بیٹی ہو کس کی لڑکی ہو اور کس گھر تیرا یعنی نکاح ہوا ہے کس کے یہاں تو خوین ہو کو سن مار کہ گنار جواب دیتے ہیں خود جواب ست کی بیٹی شنطوش کی دیا میں اس دھول پروش گر ناری ست سچائی حقیقت حق سالہ ست کی بیٹی خدا وند عالمین کے نور کا میں قطرہ ہوں اس ست کی بیٹی سے تشجدی شنطوش کی دیا شنطوش یعنی سیٹیس سائی روح روح جب سیٹسفائی ہو جاتا ہے قرآن میں تین قسم کی نفس کی حالت بتائی ہے نفس امارا نفس لواما اور نفس مطمئن جب نفس روح سیٹسفائی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مطمئن سیٹسفائیڈ سول اور اس کو جنان میں بتا ہے شنطوش میں میں خدا تعلیٰ کے نور کا قطرہ ہوں اور مطمئن ہوں اس کے لئے لفظ کیا بتایا ست کی بیٹی شنطوش کی دیا میں اس تھول پروشگر ناریا اس تھول جسم کو کہتے ہیں میں ایک جسم کے یہاں عورت ہوں کہ مطلب جسم خاون ہے روح عورت ہے اس گنان کی تشبیعات کے حساب ہیں اب دیکھئے میں نے ابھی آپ کو بتایا زبان سے پہلے ذکر کی پریکسس کرو حلق دل دل کے بعد ایک اور دل پیدا ہوتا پتینا ہوتا ہے خوشبو آتی ہے ٹین سنتے ہیں یہ اپنے اپنے چیز میں آپ کو بتاؤ ایک بچہ فرق کلاس میں بیٹھتا ہے پاس ہوتا ہے تو دوسری سال دوسری کلاس میں جائے گا تو دوسری کلاس میں بیٹھے گا یہ تو نہیں کہ دوسری سال پہلی کلاس میں تھوڑی در بیٹھے گا پھر دوسری کلاس میں بیٹھے گا اس طرح پانچ کلاس تک پانچ سال پاس ہوتا گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ پہلے تھوڑی در فرس میں بیٹھے سکر میں بیٹھے چھر میں بیٹھے فور میں بیٹھے فیس میں بیٹھے نہیں آپ ڈائریکٹ فرس میں دل تک پہنچ جہاں آپ کی پریکٹ ہوگی وہاں چلے جاؤ گے تو پیش شم مقام جبروت یعنی فریشتے کی حالت میں تھے یعنی جسم کو روح سے الگ کر دیتے تھے دیکھئے روح جب اوپر چڑھتی ہے گردن سے اوپر یعنی اس جگہ اگر روح پہنچ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جسم سے روح الگ ہو گئی یعنی جسم سے سکھو جسم میں ہوتی ہے لیکن جب سماغ ماتھے تک پہنچ درس میں دوار تک تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جسم سے روح کا الگ ہو نا اس سٹیج پر پہنچ ہوئی تھی اس کی روح جب بیٹھتے پھول پھروش میں سوطا ملیا میں بالک ملیا جلنطا دودھ کڑنطا میں چولے ملیا میں آوی شاہ دواریا اس سٹیج پتھا دو کام کیے دودھ گائے سے نکالا بہنس سے اور بس چولے پہ رکھا بچے کو جھول پہ رکھا ہوا اور عورت گھر سے باہر نکلی ہے یعنی جسم کو چھوڑ سر روح نکل دی دنیا ہی طور سے ہم بتاتے ہیں ایک عورت اگر بزار یا کوئی کام تھی یا عورت پھروس میں جائے چولے پر دودھ ہو بچہ جھول رہا ہو مگر سویا ہوا ہو تو وہ عورت کسی بھی حالت میں پانچ دس منٹ میں واپس آ جائے گا اس کو پتا ہے کہ گھر میں چولے پہ دودھ ہے اُبل جائے بچہ اچانک سویا ہوا اُٹ جائے گا لیکن اگر یہ دو مسئلے نہ ہوتی تو صبح جاتی شام کو آتی لیکن یہ پانچ اسم سے روح کا الگ ہو پھر واپس مل جانا پل کے اندر یہ سما جاتا اس کو دنیا وی طور سے یہ سمجھایا کہ رسول کو جب میراج ہوئی واپس آئے تو بستر گرم تھا بس میں روح کہتی کہ میں گھر سے نکلی ہوں بس چولے پر دودھ ہے بچہ جھولے پہ سویا بس میں جیسے گئی مولا کو مل کر ویسے ہی واپس آگئی تو دیکھا بچہ سویا ابھی تک اُبلا نہیں یہ کچھ نے اس کو اور بھی طریقے سے رسول کی بتائی ظاہری طور سے اس الفاظ میں رسول اللہ میراج کے لے گئے رات کو بارش ہوئی گھر کے بعد پھوڑا سا کپڑا ٹس کیا واپس جب میراج چاہے دیکھا پانی میں جمبش تھی ابھی تک یعنی حرکت تھی یہ پل میں ایک چیز ہو جاتی ہے اس کو دنیا وی مثالوں میں اس طرح سمجھا جاتے ہیں اے جی اور چنطہ مجھے کس کی نہیں چنطہ ہے میرے جی چنطہ سکر سکر کے اندر جی کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں بھی چنطہ ہو آخرت کی بھی چنطہ ہو یہ ٹینشن نہیں اوہر چنطہ مجھے کس کی نہیں مجھے کسی کی بھی کوئی فکر نہیں کوئی فکر یا ٹینشن نہیں چنطہ فکر ہے اس چیز کی آخرت میں اور اس کا عبدی حالت کیا ہو اگر انسان چنطہ کرتا ہے اس چیز کا خیال کرتا ہے مومین کو مولا کبھی مایوس نہیں کرتا ہے دنیا میں بھی چنطہ کرے آخرت میں بھی سگرہ بھائی کا واقعہ زنزبار میں آپ سے لوگوں نے سنا ہوگا 1914 میں جب مولا زنزبار کی ملاقات پہ گئے وارث علی دینا وش رام نے مولا کے لئے جگہ بنائی تھی وہاں پر مولا اُترے تھے یہ سگرہ بھائی اس کی شادی اچناشری کے یہاں ہوئی تھی عبادت کرتی تھی مولا کو یاد کرتی تھی بچے ہوئے بچے جوان ہو گئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اسمائلی ہے گر کھاوین کو بھی پتہ نہیں چلا اسمائلی کو بھی پتہ نہیں تھا سب سمجھ سے شیعہ انیس سو چودہ میں جب مولا کی پدام نے زنزی بار میں ہوئی مولا کے بنگلے پر یہ برخہ پہنے برخہ پہنے بھی حالت میں پہنچ مولا والنٹر کو فرمایا کہ اس کو آنے دو برخہ اتارا مولا کے پاس اندر پہنچی روم میں مولا سے ملی مولا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا دعائیں دی مولا کے پاس سب کچھ باتیں کی مولا نے سنی مولا نے شاباشی دی مولا نے اس کی تاریخ کی کہ ایک عورت رات کتنے سال تک اپنے دین ستپن دین کو کس طرح سمائی یعنی اپنے اندر پال دی ہے جب اس کا محول چاروں طرف شیعہ ہے اس کے آنکھوں میں اچانک عورت کے آنکھوں میں پانی آگئے کب رونے لگی دوش کے دوش سے رونے لگی مولا نے اسے پوچھا تو جواب نہیں دے سکی مولا نے اسے سر پہ ہاتھ رکھ ہمت دی کیا بات ہے مولا مجھے ایک چنتہ دن بر کھائے رہتی ہے ایک فکر مجھے رہتی ہے کہ میری شادی جس خاندان میں ہوئی ہے سب کو پتائے کہ میں شناشری ہوں تجھے معلوم ہے کہ میں تیری روحانی بچی ہوں میں مر جاؤں گی یہ لوگ تو اپنے طور طریقے سے مجھے اپنے ہی قبرستان میں دفن کفن کر دیں گے میرے پیچھے میری روح کے سواب کے لیے کوئی تسبیح نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ کسی کو پتائی نہیں مجھے وہ چنتہ آخرت کی جنتہ تو مجھے مولا کچھ نہیں جتنی یہ جنتہ مجھے بہت خاری ہے مولا کوئی صاف اس نے دم مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا مولا نے فرمایا دیکھو تم مجھ چیز کی فکر نہیں کرو اگر ایسی گڑی آئی تمہاری وفات ہوئی تمہاری روح کو ہم مایوس نہیں کریں گی وعدہ کیا مولا ہی 1914 میں جنگ بھی شروع ہو گئی پہلی جنگ ایزم 1914 سے 1919 اور دو ڈائی سال کے بعد صغربائی کا صبح دس بج انتقال ہو گیا اس کے خاندان والے امام باڑے لے گئے قبرستان لے گئے اپنے طریقے سے میں نے بتایا صبح دس بجے مولا جنیوہ میں تھے دوپیر کو ایک بجے زنزیبار کے مکھی کے نام ایک مولا کا ٹیلی گرام آیا مولا نے واضح طور سے بتایا دیکھو مکھی تمہارے شہر میں میری ایک روحانی بچی ہے اس کا انتقال ہوا ہے تم آج شام کو جماعت کے ساتھ مل کر اس کے حق میں سلوات کی تسبیہ پرنا اور اس کے روح کے لئے روح کے سہلت آسانی کے لئے دعائیں مانگنا بس اتنا ٹیلی گرام تین گھنٹے میں مولا کا ایک بجے پہنچ گیا اور ایسا ہی ہوا کسی نے اس تک نہیں کیا مولا کا حکم ہے کون سی بچی کون تی وہ تو بعد میں پانچ سال کے بعد پسا چلا جس کے لئے ہم نے دعا مانگی تھی وہ فلانی عورت تھی جس ناشری کے گھر تھی دنیا کی چند کا مولا دور کرتا ہے آخرت کی چند رہا میعا شرن سمار دیان کو اس طرح سمجھاتے ہیں ست کا ساد سنتوش کا ناد میں چند کی گانت گٹھا ویا ساد اور ناد کپڑے بنانے کی جو لوم ہوتی ہے داگا تو پہلے سیدھا داگا ہوتا اور دوسرا آرے داگے ہوتے ایک ورٹیکل ہوتا ایک ہوریزنل چل ہوتا اور دونوں جوئنٹ ہوتے ہیں گانت لگتی ہے تب کپڑا بنتا جا رہا آپ دیکھیں کپڑے کے اندر اس کڑا یوں داگے ہیں اور یوں تو جو کھڑے داگے ہیں اس کو ساد کہتے ہیں اور جو سائیڈ میں جو آرے جو داگے اس کو نادہ کہتے ہیں ست کا ساد سنتوش کا نادہ میں چلت کی گانت گھٹا گیا چلت یعنی دیان دیان میں میرا اس طرح یعنی خیال میرا اس طرح لگا ہوا ہے جیسے ساد اور نادہ یہ جو دو داگے ہیں کپڑے بناتے وقت کپڑے میں اس کی کیسی گانت لگی ہوئی اس طرح میرا دیان لگا ہوا ہے اور اسی طریقے سے مثال دیتے پھر فرماتے ہیں ست کا گھڑولا شنطوش کی جاری میں درم سیچر کے ری دوڑیا اور اسی دیان کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں پہلے پارٹ کے اندر کیا فرمایا ایک شبد سنو میرے بھائی میں آئی سگڑ پند میں کیسے آیا اس کا جواب کہیں گنان میں نہیں ملتا ست کی بیٹی شنطوش کی دیا میں اصول پروش کرنا رہی اس جواب دیتے ہیں کہ کس کی بیٹی کس کی دیا کون پروش کرنا رہی اس جواب خود دیتے ہیں مگر وہ کہ میں آئی سگڑ پند میں میں بھلا سگڑ پند میں کیسے آئی آخری پانچ میں خود اس کا جواب کھولتے ہیں بنے تیش شمش تم سونو مولا بھائی میں آئی کول کرار رہی میں کول اور قرار کرنے کے بعد اس درجے تک اس سگڑ پند میں پہنچا ہوں اور یہ کول قرار مولا کے ساتھ اور مولا فرماتے ہیں دیکھو یہ گمبیر اور سیریس ماملہ ہے اور اس گمبیر ماملے میں تمہیں سوچنا چاہیے اور یہاں تک سولت دی مولا نے ایک جگہ بیتل خیال کے فرمان میں فرمایا دیکھو چار بجے تم جاگتے ہو چار بجے جاگنے کے بعد تم مو دونے کے لئے اٹھتے ہو خد ہوتے ہو مو دوتے ہو سولیا لیتے ہو فریش ہوتے ہو اور چار بج کے دس منٹ پر تم بیٹھ میں بیٹھتے ہو یاد رکھ نا یہ فرما چار بجے جاگتے ہو ٹھک ٹھاک ہوتے ہو چار بج کے دس منٹ ہوتی مگر مولا نے کیا فرما مگر تمہارا فرما اثر مردہ ہم نے دیکھا سمجھا مولا نے ایک مرید کو چار بجے عبادت کرتے ہیں چار بج کے پانچ منٹ کے دنیا کے حوالے ہو جاتے ہیں پھر چار بج کے سات منٹ پر ہمارے ساتھ آتے ہیں پھر دنیا کے حوالے کرتے کرتے پانچ بج جاتے ہیں یوں دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ آٹھ منٹ میں دس منٹ تھے پچاس منٹ دنیا میں تھے لیکن مولا نے فرمایا کہ اس دس منٹ کا بھی سواب ہم اس کو دیتے ہیں سہلت بھی ہے سوئے سوئے آرام سے کرسی پر بیٹھ کے جس طرح پہلے جسم کو آرام دو جس طرح تم سہلت چاہتے ہو تم کر سکتے ساڑھے چار بجے پہلے پریکٹس کرو پونے پانچ بجے اٹھنے کی پھر ساڑھے چار بجے اٹھنے کی پریکٹس سوا چار اور چار اس طرح پریکٹس کرے اور یہ دنیا بھی توڑتے دین اور دنیا کو بیلنس رکھے صحت کو کنٹرول میں رکھے کسی اب اگر یہ کہے کہ شیطان کو اگر گلبہ دینا ہو کسی شخص کو اگر فرید دینا ہو تو وہ کچھ نہیں کرتا اس کی صحت بگار دیتا ہے اس کی صحت کب بگار تا ہے کہ اس کو بغیر عصول کا بنا دیتا ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو کھانے پینے میں اعتیاس اپنی صحت میں اعتیاس اور ریگلاریٹی چاہے گھر میں کرو کہیں پر بھی مگر کرو اور اس طرح کرنے سے یہ ہمارے پیروں نے جو محنت کی اور جو اپنے تجربہ بیان کیا ہے مولانا فرمایا سکھ ملے گا شانتی ہوگی سکون ہوگا اس کو کوئی بھی لبزوں میں بیانی کر سکتا الحمدللہ لابیلہ ریلیجیس سینٹر کے انچار سیکرٹری اور شیئرمن وغیرہ میمبر جماعت کے اگریسر اور خاص کر کے آپ جماعت مجھے خاموشی سے سنا آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ اور موقع ملے گا مزید ہم سکر پہ سکر سکر ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا